السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو عربی زبان کا عربی گرامر کا ایک رول بتاؤں گا اور انشاءاللہ اس کی پھر پریکٹس بھی کراؤں گا امید ہے کہ آپ بغور سنیں گے اور اس رول کو یاد رکھیں گے آج ہم پڑھیں گے واحد تصنیہ اور جمع کے بارے میں واحد تصنیہ اور جمع یہ ہم نے سب سے شروع میں ایک دم بتا جاتا سب سے پہلی ہمارے جو ویڈیو تھی وہ اسی کے بارے میں تھی کہ واحد کسے کہتے ہیں تصنیہ کہتے ہیں جو ہے تصنیہ کسے کہتے ہیں اور جمع کسے کہتے ہیں چلیے میں ایک بار پھر دو رات دیتا ہوں واحد ایک کو بولتے ہیں تصنیہ تصنیہ کسے بولتے ہیں دو کو دیکھیں تصنیہ کے دو نام ہیں ایک تو تصنیہ بولتے ہیں اور ایک موسنہ بولتے ہیں میم پہ پیش میں باقاعدہ اس پر احراب بھی لگا جاتا ہوں ورنہ دقت کرتے ہیں لوگ پڑھنے میں موسنہ نون نون پر تشدید پھر یا یا پر کھڑا زبر موسنہ تو تسنیہ کوئی موسنہ بولتے ہیں یا پھر جمع یہ تین طرح کے اسم ہوتے ہیں مطلب کوئی بھی اگر اسم ہوگا وہ یا تو واحد ہوگا یا پھر تسنیہ ہوگا یا پھر کیا ہوگا جمع ہوگا اردن میں کیا ہوتا ہے اردن میں تسنیہ نہیں ہوتا اردن میں یا تو واحد ہوگا یا پھر جمع ہوگا اردن میں یا تو آپ استاز کہیں گے واحد کہیں گے استاز یا پھر آپ ڈائریکٹ جمع کہیں گے اردن میں جمع استاز کی اساتیزہ یوز ہوتی ہے اگرچہ عربی کا لفظ ہے لیکن اردن میں تو یوز ہے نا یہ تو اردن میں استاز کی جمع کیا آتی ہے اساتیزہ اب یعنی دو استاز کہنا ہو تو اس کے لئے ہمیں باقیدت دو کا ورڈ کہنا پڑے گا دو دو استاذ کہیں گے ہم تو اس سے کیا مطلب ہمیں معلوم ہوا کہ اردو میں دو یعنی تصنیح نہیں ہوتا اب دو کے لئے تو الگ سے ہمیں دو لکھنا پڑا ہے خالی کوئی ایک ہی ورڈ سے ہمیں نہیں پتا چل رہا ہے کہ دو استاذ ہے جیسے اصا تیزہ سے ہمیں ایک ہی ورڈ ہے اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ بہت سارے استاذ ہیں استاذ یہ واحد ہے ایک ہی استاذ پتا چل رہے لیکن دو استاذ اس میں دو ہم نے الگ سے لگایا تو اردو میں جو ہے تصنیہ نہیں ہوتا عربی میں ہوتا ہے عربی میں تصنیہ ہوتا ہے یعنی ایک ہی لفظے اس سے دو استاذ سمجھے جائیں گے وہ آجم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے تو واحد تصنیہ اور جمع کا قید آجم پڑھائیں گے آپ کو سب سے پہلے کچھ مثال لکھتا ہوں مثال کے دوپر یہاں پر میں لکھتا ہوں سمیعہ سمیعہ کا مطلب ہوتا ہے سننا سمیعہ الاستاذ چلی ہم یہ واحد ہی لے لیتے ہیں یہ استاذ والی ہی مثال لے لیتے ہیں سمیعہ الاستاذ کس نے سنا استاذ نے سنا یہاں پر میں دوسری مثال دیتا ہوں سمیعہ الاستاذانی ٹھیک ہے دو استاذوں نے سنا سمیعہ مین پر زیر عین پر زبر سمیعہ الاساتی زہ تو یعنی بہت سارے استاذوں نے سنا جمعہ یہ ہم پر آپ فرق دیکھ سکتے ہیں استاز واحد ہے استاز نے سنا استازانی یہ دو استاز کے لئے یوز ہوتا ہے یعنی تصنیہ ہے یہ یہ ہم آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے اگلی ویڈیو میں بتا دیں گے ہم تصنیہ بنانا کا قائدہ کیا ہے یعنی اگر عربی میں کسی لفظ سے ایک ہی معنی سمجھ میں آ رہے ہیں جیسے بیتن ایک گھر تو اگر ہمیں دو گھر کرنے ہیں تو ہم کیسے بناتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے تو ابھی آپ یہ یاد رکھیں کہ استازانی کا ترجمہ ہے دو استاز تو سمیع الاستازانی دو استازوں نے سنا سمیع الاساتذت یعنی بہت سارے استازوں نے سنا اساتذت کیا ہے ہماری یہ جمع ہے اب یہاں پر آپ ایک چیز غور سے دیکھیں بہت ہی دھیان کرنے کی ہے یہاں پر کہ استاز یہ ایک کے لئے بولا جا رہا ہے الاستازانی یہ دو کے لئے بولا جا رہا ہے الاساتذت یہ بہت سارے استازوں کے لئے بولا جا رہا ہے لیکن آپ فعل پر غور کریں یہ جو شروع میں فعل آیا ہے اس پر آپ غور کریں کہ ہمارا یہ بھی چینج ہوا ہے سمیع 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 یہ دو تیزمے میں سیم ہے ہمارا یعنی اگر دو استاز تھے تو یہ ہمارا سمیع یعنی ڈبل نہیں ہوا یہ بھی ہمارا تثنیہ نہیں ہوا اگر اساتذت جمع ہے تو یہ ہمارا فعل جدا سمیع یہ ہمارا جمع نہیں ہوا سمیع نہیں ہوا یہ سمجھ رہے ہو تو یہی اس کے اندر پوائنٹ ہے کہ فائل یہ ہمارا کیا ہے اگر اس کے ہم جو ہے اس کو توڑے اس کو رلک کریں تو سمیع کیا ہوا ہمارا سمیع فعل ہوا اور الاستازو ہمارا کیا ہوا یہ ہمارا فائل ہوا ٹھیک ہے تو یہی سے ایک رول آپ سمجھ جائیے فوراں کہ فعل چاہے واحد ہو دیکھئے واحد ہے چاہے تثنیہ ہو یہاں پر تثنیہ آئے چاہے جمع ہو فعل کیا آئے گا فعل واحدی آئے گا فعل کو آپ جمع نہیں لائیں گے یہ رول ایک دم فعل چاہے واحد ہو تثنیہ ہو جمع ہو فعل ہر حال میں واحدی آئے گا یہاں پر میں یہ رول آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں تاکہ کسی طرح کی کوئی بھی کنفیوزن نہ رہے ٹھیک ہے تو قائدہ یہاں پر آپ نوٹ کر لیجے اپنے کاپی میں باقائدہ میں اس کو جو ہے اچھی والی اٹھ دوں میں کر دیتا ہوں قائدہ فائل یہاں پر دیکھئے فائل چاہے واحد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو ٹھیک ہے یہ سمجھ مانگے ہیں نا فائل کیا ہوتا ہے فعل ہر حالت میں واحد ہی استعمال ہوگا ابھی اس قائدے کے اندر ایک چیز اور ایڈ کر آئیں گے اس سے پہلے ہم ہی جو ہے تھوڑا سا اور کچھ سمجھ لیتے ہیں اسی مثالوں میں ٹھیک ہے یہ ہمارا کمپلیٹ ہوا اب رستاز جو ہے ہمارا کیا تھا یہ مذکر تھا تو اس سمیہ بھی ہمارا مذکر یوز ہو گیا یہ رول تو ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہوا تھا کہ فائل اگر کیا ہے مذکر ہے تو فائل بھی مذکر آئے گا دونوں کی میچنگ ہوگی لیکن میچنگ صرف اور صرف کس چیز میں ہوگی مذکر اور مؤنس میں چلیے مؤنس کی میچنگ کر کے دکھاتے ہیں مثال کے طور پر مجھے یہاں پر کہنا ہے کہ معلمہ معلمہ نے مارا ذاربہ ٹھیک ہے ذاربہ المعلمتو اب یہاں پر تو یہ آپ کو خود ہی جملہ غلط لگ رہا ہوگا کیوں یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں اور ہم پڑھا بھی چکے ہیں اس کو کہ فائل میں اور فائل میں میچنگ ہوتی ہے تو فائل یہاں پر مؤنس ہو گیا تو فائل بھی ہمیں یہاں مؤنس ہی لانا پڑے گا تو ذاربہ ذاربہ ذاربو ذاربت واحد مؤنس کا سیغہ ذاربت اب تا کو آگے ملائیں گے تو اس پر زیر آ جائے گا ذاربت المعلمتو مطلب ایک معلمہ نے مارا ٹھیک ہے یہاں پر معلمہ واحد ہے معلمہ کی تصنیہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے وہ کیسے بنتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے بتا دیں گے آپ بالکل فکر نہ کریں انشاءاللہ تو دیکھیں ہم معلمہ کی تصنیہ یعنی ہم اس کو مسننہ بناتے ہیں تو ذاربت المعلمتانی ذاربت المعلمتانی دو معلمہ نے مارا اور اس کو ہم جمعیوز کر لیتے ہیں ذاربت المعلماتو یعنی بہت ساری معلمہ نے مارا یہاں پر دیکھیں آپ پھر دوبارہ گھور کریے معلمہ واحد ہے ٹھیک ہے معلمتان تصنیہ ہیں معلمات یہ ہماری جمع ہے یعنی بہت ساری معلمہ ہیں اب اس کے اندر اگر آپ ترکیب کریں کیسے کریں گے ذاربت ہمارے یہ کیا ہوا یہ تو فعل ہے ہمارا اور المعلمہ کیا ہے المعلمہ ہمارا فائل ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں فائل یہاں پہ واحد آیا ہے المعلمہ میں المعلمتان میں فائل کیا ہے واحد ہے تصنیہ ہے تصنیہ ہے المعلمات میں فائل کیا آیا ہے جمع آیا ہے ٹھیک ہے اور لیکن فعل پہ آپ گھوڑ کریں فعل ذاربت واحد ہے تصنیہ ہے جمع ہے واحد ہے یہاں پر ذاربت واحد ہے ذاربت واحد ہے ٹھیک ہے فعل واحد ہی رہے گا لیکن یہاں پہ اوپر اور نیچے تھوڑا سا فرق ہے کیا فرق ہے اوپر اور نیچے فرق ہے کہ اوپر مذکر تھا اور نیچے مؤنس آیا ہے یہی سے ایک رول ہمارا پھر دوبارہ بن گیا کہ جیسے ایک رول ہمارا یہ تھا فائل چاہے واحد ہو تصنیہ ہو جمع ہو فائل ہر حالت میں واحد ہی استعمال ہوگا اسی کے اندر ہم کیا ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر دیکھیں لیکن اگر فائل مذکر یا مؤنس ہوئے مؤنس ہے لیکن اگر فائل مذکر یا مؤنس ہے تو فائل ہر حال میں ہر حال میں کس کے مطابق ہوگا فائل ہی کے مطابق آئے گا فائل ہی کے مطابق آئے گا فائل کی مطابق ہے اس سے میچ کرے گا فائل کے مطابق آئے گا اگر فائل مذکر ہے تو فائل بھی مذکر فائل مؤنس ہے تو فائل بھی مؤنس یہاں پر دیکھیں دوبارہ دیکھ لیجئے لیکن اگر فائل مذکر یا مؤنس ہے تو فائل ہر حال میں فائل ہی کے مطابق آئے گا ٹھیک ہے جیسے یہاں پر میں دونوں مثال لکھ دیتا ہوں جیسے یہاں پر وہی مثال لکھ دیتا ہوں سمع ال اساتذتو یہاں پر دیکھیں اساتذہ مذکر ہے جمع ہے تو ہمارا فائل کیا ہوا ہے مذکری آیا ہے اور اگر ہم مؤنس کی مثال لیتے ہیں مؤنس کی مثال دے دیتے ہیں مثال کے دو پر فازہ فازہ مطلب کامیاب ہونا فازت کامیاب ہوئی المجتہیداتو محنت کرنے والیاں اب یہ فازہ المجتہیداتو اس کا جو ہے میننگ کیا ہے محنت کرنے والی لڑکیاں یہ مؤنس ہے اس لیے ہمارا فازہ فازہ فازو فازت خالی مؤنس آئے لیکن واحد آیا ہے یہ آپ یاد رکھیں واحد ہی لانا ہے فائل کو ہمیشہ ٹھیک ہے ایک اور رول آپ تھوڑا سا یہاں سے سمجھ لیجئے کہ فائل ہمیشہ بعد ہی میں آئے گا سمجھ رہے ہو کہ جیسے سمع الستازو یہ شروع میں فعل ہے اور اس کے بعد کیا الستازو فائل ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے پہلے الستازو کر دیں یہاں پر یا آپ الٹا کر دیں یا قرآن جو ہے اکثر ایسا لکھا وہ ملے گا آپ کو الستازو مثال کے طور پر زارابہ اس طرح بھی آپ کو لکھا وہ ملے گا یا الولادو زہابہ اس طرح بھی آپ کو لکھا وہ ملے گا کہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا فائل تھوڑا ہی ہوا ہے الولادو اب یہاں پر فائل نہیں ہے کہ الولادو فائل زہابہ فائل ایسا نہیں ہوتا تو یہ ہمارا فائل فائل کا جملہ ہے ہی نہیں ہے ہمارا تو یہاں پر پھر یہ والا رول اپلائی نہیں ہوگا کہ واحد ہو تسنیہ ہو یا جمع ہو یہاں پر تو اگر الولادو کا تسنیہ آگیا تو پھر اس کو بھی چینج کرنا پڑ جائے گا الولادو آگیا تو اس کو بھی چینج کرنا پڑ جائے گا یہ ایک دوسرا ٹوپک ہے وہ انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں سمجھائیں گے بس آپ یہ بات یاد رکھئے کہ فائل ہمیشہ بعد میں آتا ہے پہلے پھر آتا ہے یہ بھی آپ رول لکھ لیجئے یہاں پر قائدہ میں میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے فائل فائل کی تعریف لکھ دیتے ہیں کہ فائل وہ اس میں ہے فائل وہ اس میں ہے جس سے پہلے ایک فائل ہو جس سے پہلے ایک فائل ہو یہ میں نے لکھ دیا کہ فائل سے پہلے ہوتا ہے فائل بعد میں اگر فائل آئے گا تو وہ فائل نہیں ہوگا اس کو ہم مبتدہ خبر کہیں گے اس کی ترقیب انشاءاللہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے تو فائل وہ اس میں جس سے پہلے ایک فائل ہو جیسے ساکت ہو پر نصارا الولد جو ہے نصارا الولدو لڑکے رہے مدد کی اب فائل سے پہلے آ رہا ہے نا فیل تو ہمارے فیل فائل کا جملہ ہوا لیکن اگر ہم کریں گے الولدو لڑکا زہابہ گیا اب یہ اب یہاں پر دیکھیں الولد پہلے آگیا فیل بعد میں آگیا تو یہ ہمارا فیل فائل نہیں ہوا یہ ہمارا مبتدہ خبر کا جملہ بنا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ یاد رکھیں کہ فائل ہمیشہ کون سا ہوتا ہے فیل فائل کا جملہ جبکہ پہلے فیل ہو اور بعد میں فائل ہو تو وہیں پر یہ رول ہمارا اپلائی ہوگا ٹھیک ہے ہمیں یہی بتانا تھا اس کے اندر اور آپ کو یہی بات سمجھانی تھی کہ اسم تین طرح کا ہوتا ہے کوئی بھی اسم ہو یا تو واحد ہوگا یا تصنیہ ہوگا یا پھر جمع ہوگا ٹھیک ہے اگر اسم واحد اگر فائل واحد آ رہا ہے تو فیل بھی واحد آئے گا فائل تصنیہ آ رہا ہے تو فیل واحد ہی آئے گا فائل جمع رہا ہے تب بھی فائل واحد آئے گا بس مذکر مونس چین کر سکتے ہیں یعنی اگر مذکر ہے تو مذکر مونس ہے تو مونس اس کا کوئی جنجٹ نہیں کہ آپ سمیعا سمیعا سمیعو سمیعو لائیں اور پھر الاساتزہ لائیں تو یہی رول ہمیں آپ کو سمجھانا تھا اس کے بعد میں تھوڑا سا آپ کو کچھ ہومر دیتا ہوں آپ جو ہے اس کو کر سکتے اور پھر آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں یہاں پر مثال کے طور پر میں آپ کو کچھ سیغے دیتا ہوں یا جو ہے کچھ واحد بھی لکھ دیتا ہوں میں تسنیہ بھی لکھ دیتا ہوں اور جمع بھی لکھ دیتا ہوں کیونکہ ابھی میں نے آپ کو تسنیہ کے بارے میں نہیں بتایا کہ تسنیہ کیسے بناتے ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ تسنیہ کیسے بناتے ہیں تو ابھی میں آپ کو واحد بھی لکھ کے دیتا ہوں تسنیہ بھی لکھ کے دیتا ہوں اور جمع بھی لکھ کے دیتا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے اس سے جملہ فیلی یہ برانا ہے اس کے شروع میں فیل لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر مثال کے تو اوپر میں پہلا جملہ لکھ دیتا ہوں الولدو ٹھیک ہے الولدو کا مطلب لڑکا اب آپ کیا کرنا ہے شروع میں فیل لگانا ہے مثال کے تو اوپر آپ یہاں کچھ بھی لگا لیجیے ذرابہ ٹھیک ہے ذرابر وردو کر لیجیے آپ تو ابھی تو میں نہیں لگا رہا ہوں خالی جو یہ الفاظ لکھ دیتا ہوں الولدو دو لڑکے کو بولتے ہیں الولدانی ٹھیک ہے الولدانی فائل کو آپ کو نہیں چھیڑنا ہے مطلب اس پر یہ پیش ہے تو یہ پیش ہی رہے گا اس پر زیر ہے تو یہ زیر ہی رہے گا اس کو آپ کو نہیں چھیڑنا ہے جیسے جیسے میں نے لکھا ہے اس کو ایسے ہی لکھنا ہے یہ کیوں لکھنا ہے ایسے ہی وہ انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو تصنیہ کے قائدے میں بتاؤں گا ہمارا تصنیہ قائدہ بہت ہی امپورٹن قائدہ ہے بہت لوگ غلطی کرتے ہیں تصنیہ کو صحیح بنانے میں بنانا ہی نہیں آتا تو آپ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں میں بہت ہی اچھے سے کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کی تو ولدن کی جمعہ کیا آتی ہے ہمارے یہ کیا ہو گیا لڑکے آپ کو شروع میں فائل لکھ کر تین جملے بنانے ہیں چلیے آگے میں دوسرا فائل لکھ دیتا ہوں میں اب کے اس بار لکھتا ہوں البنتو لڑکی ٹھیک ہے البنتانی دو لڑکی البنتو لڑکیاں ٹھیک ہے آپ کو شروع میں فائل کچھ بھی آپ لگا لیجے کہ لڑکی نے کیا کیا کھایا پیا لڑکی سوئی لڑکی نے مارا لڑکی نے پڑا لڑکی نے لکھا آپ کچھ بھی لکھ لیجے شروع میں بس آپ کو یہ دیان لکھنا ہے کہ مذکر آئے گا فائل یا مونس آئے گا واحد آئے گا تصنیہ آئے گا یا جم آئے گا ہم نے آپ کو بتا دیں کہ ہمیشہ واحد ہی آئے گا چاہے آپ جمع یوز کریں چاہے آپ تصنیہ یوز کریں چاہے واحد ہیوز کریں فائل تو واحد ہی آئے گا تیسری مثال میں لکھ دیتا ہوں اس بار میں مذکر کے لکھوں گا الرجولو مطلب آدمی اس کا تصنیہ لکھ دیتا ہوں میں الرجولانی دو آدمی جمع لکھ دیتا ہوں میں الرجالو یہ جمع کا بھی مستقل ایک جو ہے اس پہ بھی ویڈیو آئے گی اور کافی ساری ویڈیو آئیں گی جمع پہ کے جمع کیسے بناتے ہیں جمع کے الگ رہو لیں اپنے تو انشاءاللہ وہ ہم بھی وہ ہم تصنیہ کے بعد بتائیں گے ٹھیک ہے تو اگلی ویڈیو میں تصنیہ پڑیں گے اور اس سے اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم پھر آپ کو جمع کے بارے میں بتائیں گے تو اس کے شروع میں کوئی فیل لگا لیجئے اس کے بعد آئیتا ہے یہاں پر میں پھر مذکر لکھ دیتا ہوں المعلم استاذ المعلمانی ٹھیک ہے دو استاذ اور المعلمونہ ٹھیک ہے دیکھیں نون پہ ہم نے زبر لگایا ہے آپ کو زبر ہی لگے رینے دینا ہے یہ نہیں سوچنا ہے کہ المعلمونہ فائل بن رہا ہے اور فائل پر تو پیش ہوتا ہے تو المعلمونوں کر دیں تو وہ نہیں کرنا ہے آپ کو ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو جمع کے جمع کی ویڈیو میں بتائیں گے آگے چھلتے ہیں آگے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں المعلمتو ٹھیک ہے المعلمتانی یعنی دو معلمہ اور المعلماتو یعنی بہت ساری معلمہ اس کے بعد آجائیے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں الصبیتو الصبیتو صبیت سے صبیت نے 걸 تاہیم بچی یاا پر تشدید صبیتانی ł یاا پر تشدید ہے آپ یہ ہمیشہ یاد رکھیں یا پر کیا ہے ہماری تشدید صبیتانی دو بچیاں آصبیتو آصبیتو یعنی بچیہ بہت ساری بچیہ اس کی شروع میں اسا بیت آنی بچیاں ہم یہاں پر آپ کے سامنے میں ایک اور لکھ دیتا ہوں جملہ یہاں پر آپ لکھ سکتا ہے جیسے اتاجیرو ٹھیک ہے اتاجیرو تاجیر یعنی ایک تاجیر اتاجیرانی دو تاجیر اور جمعہ لکھ دیتا ہوں میں اتجارو تا دیکھیں یہاں پر آپ سوچ رہوں گا تاجیرون آتی ہے جمعہ تاجیرون بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن جو ہے تا پر پیش جیم جیم پر تشدید مطلب بہت سارے تاجے تو اس کے شروع میں آپ کیا کریں فیل لگا لیجئے ایک اور مثال آپ کے سامنے میں لکھ دیتا ہوں میں ایک اور جملہ یہاں پر آپ کر سکتے ہیں جیسے الاخت بہن ٹھیک ہے تسنیل لکھ دیتا ہوں الاختانی دو بہن اس کی جمعہ لکھ دیتا ہوں میں الاخا دیکھیں خا پر زبر واتو الاخا واتو یعنی بہت ساری بہن ہیں تو اس کے شروع میں آپ کوئی فیل لگا لیجئے صرف اور صرف یہی ہمارکہ آپ کا باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اور اچھے سے آپ کو مشکرہ دیں گے تو میں امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر آپ کچھ بھی کنفیوزن ہو تو آپ ہم سے ہمارے واتس اپ نمبر پر رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو بچتنا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ